بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ السلام علیکم میں ہوں محمد عابد جماعت حفتم اردو کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلابہ آج کا ہمارا سبق ہے ناعت رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا شیر دوسرا شیر ہے دنیا سوارنے کے سمجھائے سب طریقے اقبا وہ جس سے بہتر اور آس بھی بگایا تیسرا شیر ہے نور اس کا سب سے پیرے پیدا کیا خدا نے بزبے جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا چوتھا شیر ہے ہر موڑ پر جلائی شمعہ ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک تو بتایا عزیز طلابہ ان اشار کے مشکل افاظ کی معنی اپنے پاس محفوظ فرما لیں یہ دنیا جہان کہنار سوارنہ سجانہ سمجھائے سمجھانا اس کا مطلب ہوگا معنی ہے بطانہ اقوبہ بطانہ سمجھانا آخر بطانہ بہتر اچھا یا اچھی راز پوشیدہ بات بیت اس کے بعد بیٹا دوسرے شیر کا نور روشنی پوشیدہ بنانا پوشیدہ کرنا بنانا خدا اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹا اس کے بعد بزم جہاں دنیا کی محفل دنیا کی محفل شماعی ہدایت ہدایت کا چراو رہنمائی کا چراو بیٹا جلائی روشن کی اگر جلانا مازدار ہو تو روشن کرنا راستہ 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 ایک ایک ہر کسی ایک ایک کمانہ ہر کسی عزیز اللہ بھائی ان اشکال ان اشعال کے مشکل فاس کے مانی تھے بزار دوسرے نمبر پر شیر نمبر تین کی تشری اپنے پاس محفوظ کر لیں شاید ماشا رسول مگری نام کے دوسرے شیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر امن و حبت ہم دردی اور بھائی چاہے کا دست دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے چھوٹے چھوٹے بات پر لڑے چھڑے ہوا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پونجا بھی آم تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں کی پونجا آگ کی پونجا قبروں کی پونجا کوئی کہ غیر اللہ کی بات کی کر دے تھے آپ نے ان تمام لون کی صلاح کی اور آپ نے فرمایا دنیا مزرد آخر دنیا آخر کی کھیتی ہے عظیر لوگو جو کچھ تم اس دنیا کے اندر نیکی کے گام کرو گے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگئے آخر کے اندر بھی کامیاب ہوگئے جو آج ہوگئے گل ہوگئے اس لیے آپ نے ان لوگوں کی دنیا آخر کی برائی کے لیے اسلام اور عمر کا پیغام دیا جس سے تمام قسم کے لوگ ہر قسم کے کفر شرق کو چھوڑ کر لڑائی فساد کو چھوڑ کر ایک اللہ مبارک مطالعہ کی عبرت میں مصروف ہوگئے عزیز طرح شیر نمبر تین نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزمے جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا بیٹا تیسرے شیر کی تشریح شائع معاشر رسول نگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارہ و دالہ کی ذات نے تمام قینات کی اخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ ببارک ببارک کی ذات نے دنیا کی لوگوں کی بھلائی کے لیے نبوت کا سلسلہ حضر آدم علیہ سلام سے لے کر حضر عیسیٰ علیہ سلام تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیغمرو کو سلسلہ کلایا اس کے بات آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ختم نبوت کا تار پیدا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی کا شک بخش دے جس کا ذکر علمہ اقبال نے اپنے کلام میں جو کیا نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا عزیز طرح اس نظم کا چوتھا شیر ہے ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا عزیز طرح شائع ماشر رسول لگری نار کی چوتھے شیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہر مرحلہ پر لوگوں کو فلاہ و کامیابی کا رستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع طور پر اور افرادی طور پر قبیل لوگوں کو اصلاح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ قرآن پاک کی شکل میں دکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور امن کا پیغام قبیلے کے ہر فر تک ہو جایا تا تاکہ تاکہ یہ لوگ اسلام سے محروم نہ رہے جائیں اور اسلام والا پیغام امن والا پیغام قرآن والا پیغام اپنے قبیلے کے ہر فر تک پوچھ تاکہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں اور آخط کے اندر بھی کامیاب رہیں انشاء اللہ عزیز اگر ہمارے طاق پہ شید نمبر پانچ چھ اور سات ہوگا اللہ حافظ السلام موسیقی